بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر جماعتوں سے بھی تعلق ہو سکتا ہے لیکن پنڈی کی پولیٹیکس کسی اور حوالے سے بھی مشہور ہے اب جانیے کہ آج ہمارے جو میمان ہے ان سے جانوں گا یہ پنڈی بوائز اور پنڈی ٹرینڈ اور انہوں نے سٹرگل کیسے کی اور اتنا اپنا این مقام پنڈی کے علاوہ پورے پنجاب میں کیسے بنایا ہماری خوشکسمتی کے سابق قومی رینماں ہیں قومی اسمبلی کے شکیل عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا مسلم بھی ایک نواز سے تعلق ہے اور ان سے جانوں گا السلام علیکم جی علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کبھل آج کے کم نظر آرہے ہیں میڈیا پر مسروفیات زیادہ یا کیا وجہ میڈیا اور ٹاک شوز بہترہ کم آزری ہو رہی ہے لیکن اس کے نزبت پارٹی کی کیونکہ ابھی دنوں سے چلے ہم تحریک میں اس سے قبل بھی جماعتی ذمہ داری اور یو تھن کے حوالے سے بھی اور اپنی جماعتی مسروفیت زیادہ ہے چلیں پہلے کرنٹ فیر پہ آتے ہیں پھر جاتی زندگی پہ جاؤں گا آپ کی کرونا جو ہے وہ کیا وبا ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں میں جو ہے وہ بڑی پابندیاں لگائیں گی ملتان کے علاوہ اب لہور کا جواب کا آگے فریڈم جلسہ ہونے والا ہے اس کی اوپر بکھا گیا کہ پروپلی لوک نہ ہوگا کوئی بندہ بائی نہیں نکلنے دیں گے پکڑ تکڑ ہوگی تو کیا کہیں گے حکومت کی جو حکمت عملی کے کامیاب رہتی ہے دیکھ اس میں دو گزارشات ہیں کہ کرونا کے ہونے اور نہ ہونے کی بات یہ کرونا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا ہے لیکن جس حد تک کرونا کے پیچھے چپنے کی عمران خان اور اس کی ٹیم کوش کر رہی ہے اس حد تک بحمداللہ کرونا بھی نہیں ہے اور اس وائے اس کے کہ اب اس کے بس آخری سہرہ رہا گیا ہے پہلے چور 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 کرپشن اعتصاب پلان اب سارے چور ایک چھتری کے نیچے جمع ہیں چھتری کے نام پی ٹی آئی ہے اور آپ دیکھیں آٹا چور چینی چور پیٹرول چور سارے سارے چور ایک جگہ کٹھے عمران خان کے زیرے سایا اور رہے کے سوال جلسوں کا تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ یہ دورہ میار عمران خان ایک طرف نعرہ کیا لگا کے آیا تھا تبدیلی جاؤں گا تبدیلی آئی ہے کہ ہر جگہ اس کا دورہ میار ہے اب جس وقت جس وقت پشاور جلسے کو روک رہے تھے جس وقت گجناہ والے جلسے کو روک رہے تھے جس وقت کل ملتان جلسے کو روک رہے تھے این اسی وقت یہ بھی تفخصن اتفاق ہے اسی روز یا جب اسلامی کے جلسے ہو رہا ہوتا ہے اور انہیں بقیادہ جلد ملی ہوتی ہے اسی حکومت سے اور یا کسی اور حوالے سے کسی اور تنظیم کا ریلی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک طرف ان کی ریلی ہو رہی تھی دوسری طرف گلانے کے بیٹے کی ریلی ہو رہی تھی اس میں پرچو ہو جاتا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے بزار سارے کھول دیئے گئے ہیں اور سکول سارے بند ہیں تو اس ملک کو شوپنگ کی زیادہ ضرورت ہے تعلیم سے ہمیں دور ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں گزارش ہے کہ امران خان کا کوئی اجندہ نہیں ہے امران خان کی نہ کوئی سوچ ہے امران اس میں کوئی بہتنی نام کی شاہ ہے اسے گھرس تھی شیروانی پہننے سے وہ پہن لی اب یہ شیروانی ایسی بدبخت شیروانی ہے نا کہ یہ جو پہن لے اس کو اتارنے کا دل نہیں کرتا اور خاص کر جو خلاج مخلوق کے سری آیا ہے یا پیرشوٹڈ آیا ہے وہ تو ایسا جان چھوڑنے کا تیار نہیں ہوتا یا لوگوں نے آدھ آدھ آسپارہ پڑھنے کے بعد کہ میں نوے دن کے لیے آیا ہے یارہ سال جان نہیں چھوڑی یہ ایسی شیروانی ہے نا یہ چپک جاتی ہے انسان کے ساتھ وہی آل امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے امران خان کا اترنے کا دل نہیں کر رہا اور اس کی ساتھ وہ یہ وہ امران خان جو کہتا ہے پانچ سو لوگ نکل گیا ہیں کہ میں چلا جاؤں گا میں نوازشی تواری طرح تھوڑی ہوں آبان صاحب آپ کہتے ہیں پیرشوٹ سے آئے ہیں وہ بائی سال انہوں نے وہ کہتے ہیں سٹرگل کی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو نہیں لگا کہ یار دس ایس ای ٹولی سٹرگل من دیکھیں مجھے تب لگتا کہ اگر میں محسس کا کرکن نہ ہوتا میں گراسکور سے آئے ہوں میری پینتیس سال کی سٹرگل ہے اور میں ایک ہی پارٹی میں کھڑا ہوں مسلم لیگ نون میں پہلے نون نہیں آگر تھی پاکستان مسلم لیگ تھی اور میاں نوازشی کیادل میں کھڑے ہیں اسیتے کہتے ہیں سٹرگل میری باری آئے نہ آئے کوئی باری اللہ کو بتا ہے دیکھیں نا ہم پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ کے نام پہ ملکو بنا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو تو مٹائی کوئی نہیں سکتا ان چکروں میں آکے ہم دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری ترقی کی ریشوز 0.5 ہے اب دیکھیں کہ یہ کب تک ہمیں ٹوپی ڈراموں میں گھمایا جائے گا آپ کی حکومت ہے اس نے بھی بڑی بار کہا مختلف آئینگرز ڈھونڈے گئے یہ کون آئے گا کون ایسا لیڈر ہے جو حقیقی معنی میں جمہوری بھی ہوگا اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا وہ ہوگا نہیں وہ آیا تھا وہ ایک بار نہیں آیا وہ تین بار آیا ہے اور تینوں بار اس کے ساتھ آتھ ہوئے اور اس کا جنوب تینوں بار یہی تھا کہ وہ اس ملک کو ترقی کی دیگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے کیوں ہیں ایک گزار سنے آج جس پاکستان کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ 0.5 ہے اس کی ترقی کی ریشوز یہ وہ پاکستان ہے ملکی اوڑا اس کی میں بات کروں اور احسن اقبال نے جو پہلا دور تھا میاں نواز شیف کا احسن اقبال نے جو دس سلاوہ دیتے تھے اپنا پرورام دیا کرتے تھے اس پرورام کو دنیا میں جس نے اٹھا لیا ان کی ترقی کہاں چلے گی اور ہم کہاں چلے گے جب آپ ایک شخص کو اس بار دیکھیں نا اس بار نواز شیف کو کس بات کی زہاں ملی پوری دنیا کا ڈراما لگا کے چار سو باون لوگوں کی لسٹ آپ دیتے ہیں اور چار سو ایک ہونگی ہے چھپن لوگوں کی اور چار سو پچپن لوگ جائیں وہ یہاں ہی گوم رہے ہیں اور ایک بندے کو مکنے کے آپ کو اس میں بھی آپ کو اکامہ میں سزا دینی پڑ گی تو یہ اتنا بلا جب ظلم کریں گے پھر آپ کہیں گے کون ترقی کرنا جائے گا آپ کے اوپر جو پنڈی اسلام آباد کے عرقین ہے پنجاب کے بہت بڑے بڑے نام ہیں اب اس میں سے تین مسلم لیگیں نکل سکتی تھیں شین شہد خاکان صاحب کہہ لیں شین شباز شریف صاحب سے کہہ لیں کچھ اور بھی لیڈر بن سکتے تھے خواجہ آسف صاحب اس قدر کے آپ کے پاس لوگ ہیں یہ لوگ دباؤ بھی اس بار کیوں نہیں ہیں حالانکہ جس طرح شیخ رشیر صاحب کے بیانات تھے یا باقی لوگوں کے بیانات تھے اس سے تو لگ رہا تھا کہ چار پانچ جماعتیں نکلائیں گی میم بھی نکلائیں گی fordi آپ قدوم کے پاس میں بھی لیکن وہاں پر دباؤ moeten امدل حال کی ہیں یہاں پر کیوں نہیں ہوا لوگ ساں ہے جو پیلی بات ہے جس نے شین میم کیں چ barre سب دنیا پیک ہے شیخ رشید ہے اس شین کو سب سے پہلے میں آپ کے سانے بیٹھا ہوں زلدہ مثال میں نے چالیز عر کی بارکلی سے شیخ رشید سے جیتا دوب دس کا بارکلی سے شیخ رشید دیں پی an德 encuent bravery کوئی جوان�� effect جوان تو que اسے اعتاد ہو خباروں میں کہتا تھا اب الیکشن ہوئے نہیں تھے نواز شریف تو آپ میرے مقابلے میں لڑکے دیکھ لو تو میاں صاحب نے کہا تیرے مقابلے میں کرکن لاؤں گا پھر کرکن کے بعد پھر مجھے چیلنج کریں میں تو کرکن تھا میں انیسے پچاسی میں اس پارٹی پینتیس سال میری جماعت کے ساتھ ایک لمحے کی میری بیوفائی میں اس کو بیوفائی کیا تو اگر میں گھر بیٹھ رہا ہوں کسی تحریک میں تو بحمداللہ میں نے چارہ شہر اچھت اس کو کیا اس کے بعد میں پھر گزارش کروں کسی کی خواہش ہوتی ہے اس کی بڑی خواہش تھی اب آپ اس سے سوال کریں نا اب دو دن پہلے سے سوال ہوا کچھ شین میم کے در گئے اور چھوڑے شین میم کا اور کوئی بات کریں وہی شین میم کی ہے نواز شریف قائد ہے وہی قائد رہیں گے مسلمہ قائد ہے ہمارے اور میاں شباشی صاحب سے لے کر ساری قیادت میں موتیت ہے مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی کی پولٹیکس جس طرح کی شیخ صاحب ہیں حنیف عباسی صاحب ہیں فیض الحسن چوہان صاحب ہیں آپ خود ہیں یہ بہت سخت بیانیے والے پنڈی بوئیز نہیں ہیں کہ بہت جسے کہتے ہیں آگ نکالتے ہیں موہ سے یہ تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں گزارشیں آگ دوگ طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بتمیزانہ آگ جو اس میں شکرشید اور فیض حسن چوہان کا آسانی کوئی نہیں اور ایک ہوتی ہے حصولی آگ جس میں میرا اور نباسی کا آسانی کوئی نہیں ہم تو کرتے ہیں حصولی بات لاجک سے اور اس کے جواب دے بھی ہیں جس کلٹائرے میں کھڑے کرو گے جواب دیں گے لیکن ان دونوں سے پوچھیں کہ یہ تو کسی پر تعمت لگانا اور سوائے گالیاں دینے کے ان کا دور کو کام کرنی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا چلیں شیخ صاحب تو گئے فیض الحسن چوہان کا پنڈی کی امام کے اندر فیوچر ہے آفٹر پی ٹی آئی یا اس کے بعد آگے پیچھے جماعت اسلامی سے وہ پی ٹی آئی میں ہے تو اس کے بعد ان کا کچھ لگتا ہے کہ وہ فیوچر وغیرہ ہے دیکھیں آپ اس کے پر کہ جماعت اسلامی کے بہت اگر کی کاف لیگ میں انہوں نے بڑھایا ایم پی اے کاف نے وہ دورانے اس اپنے ٹینور کے دورانے وہ چھلانگ لگا کے اس میں چلے کے اس میں حکومت جماعت اسلامی نے چیتایا نا کاف لیگ میں چلے کے منسٹی لے لی وہاں سے پی ٹی آئی میں سوچ کر گئے یہ یاد اکھی کہ یہ فیوچران چوان نہیں جیتا تھا یہ ایک دیکھیں ایک تو خفیہ کی مدد تھی پوری اور دوسرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اس تبدیلی کے چکر میں فضل ہوئے تھے آپ میں کہتا ہوں ان کی داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں چوان تو بڑی دور کی بات ہے نا چوان سے بڑے بڑے یہاں ان کا حشر دیکھیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا انہیں لوگ ڈونڈڈ کے انہیں ڈونڈیں گے پنڈی کی لوکل پولٹکس آپ بہت ان کرتے ہیں پانی کا بڑا مسئلہ ہے گلنیوں میں بڑے مسائل ہیں لوکل لوگ یونیورسٹی سے بڑے انٹینشنوں میں ہیں اجنڈوں کی بات ہو تو یہاں پہ کھا جاتا ہے انہیں گرونڈ بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا میٹو بنا دی جی جو لوکل صحت کا نظام ہے اس پہ کون کام کرے گا جس میں پانی اور سا ہسپٹلز ہے دیکھیں ہسپٹلز کا ہم نے اپنے پانچ سار دور میں تو ہم نے ایک اس لیے اس ملک میں نئی تاریخ حکم کی جس یورالوجی میں پورے پاکستان میں آج کرونا کا سب سے بڑا سیٹ اپ جو ہے ہمارے یورالوجی میں ہے اس یورالوجی کا ہماری افتتہ بکایا تھا ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا ہمارے تو ایک کروڑوں خلیوں ہوتے ہیں نا انسان کے جسم میں ایک خلیوں میں بھی یہ شک نہیں تھا کہ پنجاب میں گورمنٹ ہماری نہیں ہوگی فیرز میں اللہ نے کر رہا ہے انیس بھی ہو سکتی لیکن پنجاب میں تمہاری گورمنٹ سے پھر دیکھیں ریلٹ یہ تھا کہ ہماری بیس ہیتے پنجاب میں زیادہ تھی آپ اگر جوڑ توڑ کی سیاست کرتے تو آپ کی حکومت آ سکتی تھی یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ پیچھے بیٹھیں دیکھیں میاں نواز شیف صاحب نے ہمیشہ سولی سیاست کہ ہم جوڑ توڑ کرتے تو کپک میں پی ٹی آئی ہوتی نہ پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہوئی تھا جو الیکشن ہم جیتے تھے دوزار تیرہ میں اسے پی ٹی آئی کہاں تھی مولانا فضل المان ہم سے نراز رہے ہیں انہوں نے کہا ہم سارے ملکے ان کو نہیں بناہتے تھے گورمنٹ میاں سب نے کہا بڑی لارڈس پارٹی یہی تھی انہوں نے کہا یاد آہوس کے اندر یہ بڑی پارٹی ان کو موقع دو انہیں موقع دینے سے کیا ہوگا یہ سازی تیم تھی سازی ٹولہ کا اس موقع کے دران میں نے سازی میں جوڑ جارے کے اپنا آگے نظام سیدھا کر لیا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے دعوی سے کہتا ہوں آپ کو میں پولڈکس کیا مسلم لیگ نون کا میں شہر بھی چھوڑ دوں گا اگر فیر الیکشن کرائیں پی ٹی آئی تو بڑی دور کی بات ہے یہاں کو اور پارٹی بھی نظر آگی مجھے کہ یہ کہا اس شہر میں ہم نے کلیور کیا ہے دیکھیں بڑے بڑے سا ہسپٹلز دیئے ہیں اس شہر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہے جنہوں شہر شید جو سرسید سانی کروانے کے خواہش باند ہوتا ہے لہ اس شہر میں جب میں نے بنا میں نے چالیس سال بعد چالیس سال بعد لڑکوں کا نیا کالج میں نے بنایا آمیہ شباز شیف دیری کالج خیبانے سرسید آخری کالج ہمارا آپ بھی اسی شہر سے ہی اشمال سلامیہ کالج بنا تھا شہر شید نے اس شہر میں چالیس سال پینتیس سال اقتدار میرا چالیس سال کے دوران اس نے جہاں نیا لڑکوں کالج بنے دیا اور میں آپ سے قسم کہا کہتا ہوں جب جماعت ایک تھی ہم نواز شیف کی کیا تھے میں تھے سارے تو میں نے شیخ صاحب کہا میں کہا جی لڑکیوں نے کالج بناتے تھے پنجابی میں کہا میں کہا کڑیاں نے کالج بناتے تھے اور منڈے سارے دن پیچھے لگے سارا کالج بناتے تھے تو کہا تھا تیرہ دیرے اور لیڈنس پیدا کرتا اس نے میں میں نہیں تھا میں گزارش کر رہا ہم دیکھیں میری سیاسی تربیت ہم لوگ ہیں تربیت یہ آفتا میں شامل ہوا تھا خواجہ محمود و منٹو سینٹر سے بڑے مشہور میرے علاقے میں رہتے تھے ہم اسلامی جمعی طلبہ ہوا کرتے پچاسی میں مسلم لیگنوں میں شامل ہوئے سرپرستی کی قیادت قائد میاں نواز شیف کی اور شامل کیا محمود و منٹو صاحب نے ایم ایس ایف کو مجھے بنایا پنڈی کا انچار خواجہ سعد رفیق صاحب کے ہاتھوں میں ایم ایس ایف میں شامل ہوا یہ ہم اسلامی جمعی طلبہ کے لوگ تھے چوئے نصار علی خان صاحب جیسے لوگوں سے ہماری سیاسی اس خطے میں سیاسی تربیت ان کے ہاتھوں ہی ہم نے تو ایک ہی بات سیکھی ہے آرام خوری کرنی نہیں کوئی انگلی نہ اٹھائے سیاسی یہ کرنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سرکاری مال اڑپ کر گئے ہیں اسلامی جمعی طلبہ سے دے کر آئی تک کا سفر پھر آگے کہا ہے نواز شیٹہ سی شفاف قیادت تھی اور میاں شباز شیٹہ سیا ایڈمنسٹریٹر میں کہتا ہوں روح زمین پر ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے چلے خان صاحب کی طرف جاتے ہیں پہلے وہ چائنہ میں گئے تو انہوں نے کہا چائنہ بڑا ترقی فزیر ملک ہے مجھے جو ہے چائنی دریاست بنانی ہے پھر وہ چلے گئے یوکے میں انہوں نے کہا یورپ کے جو سسٹم ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے تو میں ان کی طرح ایک اچھا ملک بنانا چاہتا ہوں پھر وہ تیب اردگان چلے گئے انہوں نے کہا he is a fabulous man اور میں یہاں پہ وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں خان صاحب بیسیکلی ریاست کونسی بنا رہے ہیں ملپ چار پانچ ریاستیں ملکے بنا رہے ہیں یا کوئی اکٹھی ریاست بنانے کے چکر میں تکے ہیں خان صاحب ایسی ریاست بنانے کے چاہتے ہیں جیسی ان کی پاٹی ہے کہ چوچو کا مربا گٹھا کوئی کوئی دنس پکڑے سارے جانگ کی پکڑ دکڑے کارے میں نے ایک بنا دیا مکس چار سائب مکس مکس ویجی تیبل دینا وہ آپ نے ساراک ویجی تیبل بڑی مزے کی علو بھی ہے شملا مرش بھی ہے میں بندہ پیدا ستا دوں جن سے امران خان کے پاس تو ہے ہی نہیں لیکن اس کا اس کا ایک نظریہ ہے ایک جھوٹ کو بار بار اتنی بار ڈھٹائی سے بولو کہ سچ کا گمان ہو لیکن میں سے گزارش کروں وہ جھوٹ تو کون کے سامنے آیا ہو چکا ہے لیکن افسوس یہ ہے پھر افسوس ہے خدا کی قسم جس اللہ کی قبض ہے میری جان ہے وہ میری جان ابھی اللہ پاک مجھ سے لے رہے اگر میں جھوٹ بولوں دل خون کی آنسوس لیے روتا ہے کہ مدینے کی ریاست کا نام لے کر جو پاکستان میں امران خان آپ کر رہے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صدقے ہیں اس نام پہ آپ سنوکر مدینے کی ریاست تو دنیا کے لیے یہ خدا کے بندے دنیا کے لیے مثال ہے اور اس مدینے کی ریاست پر جو آپ نے جو سیاسدان سامنے نظر آ رہے ہیں سیاسدانوں کی بہنوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی مسالیں آپ کے بے بنا ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ میری ایک دعایہ کہ اقتدار کا خاتمہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں کے لیے عجینا مال ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے اللہ پاک ایک نظرمان رہے ہیں کہ اللہ پاک امران خان صاحب کو اللہ حدیت دے دے حدیت مل گئی تو آپ دھائی سال بعد مطمئن ہو جائیں گے اگر کچھ اچھا کر لیتے ہیں اللہ پاک اگر حدیت دے دینا عمران خان صاحب اللہ پاک حدیت دے اور سب سے بڑی آپ کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑی مثال کیا مشہور ہے کہ آپ سلام ان کے باس ایک شخص آیا تھا اور اللہ پاک مجھے معاف کر اس نے کہا میں آپ کے دین میں اس لیے داخل نہیں ہوتے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام لیکن اس کی شرائط بہت سخت ہیں انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں کس نے آپ اکھایا انہوں نے کہا کیا شرط ہے آپ کے دین میں چاہمولو تو کیا میں نہ کروں انہوں نے کہا صرف جھوٹ نہ بولیں اس نے کوئی اور کوئی کچھ بھی نہیں اور وہ جب اس کی روٹین سے میں شراب پیتا تھا چوری کرتا تھا جوہ کلتا تھا جب گھر گیا جب شرائب کمکتا ہے اس نے گناس کو آدھ رکے چھوڑ دیا کہ کھل میں چپیش چھوڑا پسروں کے پسامنے تو مجھے جوٹ بولنا پڑے گا جب جوہ کی باری آئی اسی طرح گزارش ہے کہ ملان خان خدا کا واسطہ جوٹ بولنا چھوڑ دے تو سودر دے گا خود ہی ہمارا سسٹم نہیں ہے جوٹ والا وہ پھر پرائم نیسٹر شیپ سے آپ ان کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں اگر میں معمول ناس کے سامنے آکے بولنے کے بھائی ابھی پانچ ساتھ ساتھ مزید سٹرگل ہے ٹھیک معافی ہو سکتی ہے معافی ہو سکتی ہے وہ اللہ کے حصول میں گزارش کروں گا اگر آپ یہ جھوٹ بولیں کہ بھوکے کو آپ کے بیٹھ ابھی تک یہ کھانا آ رہا ہے آپ لوگوں کا ایک کروڑ نوکری ہوگی پچاس لاکھ گھروں کے ایک نئی تبدیلی آئے گی یہ ہو جگا وہ ہو جگا اور سارا بجائے ہونے کے ایک کروڑ نوکری دینے تھی پچاس لاکھ نوکری چھین لی ایک پچاس لاکھ گھر دینے تھے پچاس پانچ لاکھ گھر بھی تک توڑ چکے ہیں مصوب آتے سار جن کی مجھے بتائیں بلڑکیں توڑی تھی مران خان صاحب آپ نے آپ نے کہا تھا یہ نجائس کبزیں ہیں یہ ہے وہ ہے یہ تجابزات کے پیچھے اچ آدو کہا ہم نے توڑ دیا باگے کوئی چھوڑ دیا آپ مجھے بجائے جن کا توڑا ہوں نے آپ کا کیا بگردہ جن کا چھوڑا وہ آپ کی بھوپیاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا آپ پھر مدینے کی رہی سے یہ کہتی ہے مدینے کی رہی سے پھر کردہ کا صاحب ہی دینا مردتا ہے ہمارے سب آخری سوال پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ جو ہماری فورن پولیسی سی اوورشیز کی معاملات زلفی بخاری صاحب کو لگایا کچھ شاہ بحمود قریشی صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں بڑے لوگ ناخوش ہیں ہم سے سعودی عربیہ کی بات ہو خان صاحب کہتے ہیں کہ چلو اسلام شارع مسلمی ملکوں کی کانفرنس بلالو وہ کانفرنس تو بلاتے ہیں پھر ماتیر محمد کو بھی اور رتیب اردگان کو بھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں گولی کرا جاتے ہیں انڈ بھی کہتے ہیں کہ میرے کچھ معاملات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو وہ ذرا ہماری اب سعودی عربیہ بھی ہم اسے پیسے واپس مانگ لیتا ہے چائنہ سے لے لے ہم دے رہے ہیں تو یہ ملک آپ کو لگتا ہے صحیح ڈریکشن کی طرف جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے دیکھیں جن کا زندگی کا مشن ہی کسی منگتے کے والے آپ کو شائع کردے ہیں اس کی اب نیشن ہی چینج کر سکتے ہیں جب یہ دنگ ٹپاؤ وقت گزارو پرامبالا عمران خان ہے یہ آج سعودی عربیہ سے پیسے مانگ لیا کسی کوئی اور دلازہ ترہ لے گا جب اس کا مشن ہی ہے یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن گزارو اچھے دی کل دیکھی جائیے جو بھی ہو رہا ہے اس لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں مردہ آپ دیکھیں ہماری من پاور کے سر پر ہمارا پاک ملک چر رہا ہے ہمارا آپ بتائیں جو فاران و زرب سے ہمارے پاس کون دیجتے ہیں مزدور بیجتے ہیں سارے کے سارے کون سا ملک ہے مجھے بتائیں دوبئی سمیت جو پاکستانیوں نے اٹھاڑا کے باہر بھی پھیک رہا سعودی عرب سمیت سب قطر سمیت ایک قطر ہی رہا گیا تھا جو تھوڑی بھوتا ہے اس میں ابھی تھوڑی چیز ہے میں گزارش کروں کہ عمران خان صاحب اگر ڈھائی سار مزید رہے میں کہتا ہوں ہمیں اقتدار کی کوئی لارش نہیں ہمیں اس ملک کی بقاہ سلام کی اور اس ملک میں رہنے بارے بائیس کل عبام کی خوشحالی ان کی عزت نفس ان کی زندگی سے مقصد ہے اور یہ صرف کرونے کے پیچھے چھپکے خالی زندگی مانگ رہا ہم کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس نائل شخص کو جس کو عقل نام کی چیز ہی کو نہیں اس کو اتار دو اسی کی پارٹی کا کوئر بٹھا دو چیز ہی کو تھوڑی بھوتی عقل ہو ہمیں لالا چیز ہم کی ہے نا اس کو اٹھاو دو ہمیں بٹھاو یا پھر فرید چیدی بات ہے پھر الیکشن کرو پتہ لائے جگہ دودھ اور دودھ اور پانی کا پانی ہو جگہ لیکن میں سمتا ہوں کہ اس وقت اس کا ایک لمحہ عمران خان نامی شخص کا ایک لمحہ بھی مزید اس ملک میں بطور پرمیسٹر رہنا اس ملک کے لیے بہت بڑا نفسان ہے تین کیو سوما جی آپ نے ٹائم دیا تین کیو سوما جی آپ اور عمام کوئی میسیج اپنا فارورڈ کر دیں جو بھی اپنے عمام کو کرنا ہے دیکھیں میں قوم سے صرف یہ ہی کہوں گا اور آپ نے بڑے دائیس سال بڑے سبر تنبا سے گزارے ہیں لیکن اس وقت میاں نواز شیف کے بیانی کے ساتھ چلنے کا وقت ہے اس وقت عمران خان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا وقت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس کو دماؤں بخشنے کا وقت ہے قوم جسے تک جو پتہ ہے کہ اس وقت مہنگائی میں پسیل قوم میں سکت بہت کام ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص آگ بنتا ہے کہ آج پی ڈی ایم کی اس طریق کا حصہ بنے اور اسے اپنا حصہ ڈال کر اس ظالم حکمرانوں سے جان چھڑے ہیں آج ہم نے مدھو کیا ہے بہت ہی اچھے سکولر بہت ہی اچھے تیزہ نگار ایک آپ اوورسیز بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اوورسیز ہی ہیں یہ اور ہر چیز پر ان کا بڑا ایک نکتہ نظر ہے اور دنیا سے ہٹ کے میری خوشک نصیبی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ صحیح رکھتا تھا پہلے تو یہ بتائیں کہ تھنڈک ہے اور بڑا تھنڈا تھنڈا موسم ہے پاکستان کی اس پرفضہ محول میں کیسا محسوس کر رہے ہیں صرف میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان میرا ملک ہے میری ساری زندگی میں نے تقریباً دنیا میں آٹھ یا نو راؤنڈ ہو آبین آل راؤنڈ ہو مور آلیس فور ٹو فائف ٹائم جو میرا ملک جو مجھے دے سکتا ہے وہ دنیا کا اور کوئی ملک مجھے نہیں دے سکا اور یہی وجہ ہے کہ آج میں پاکستان میں ہوں مدر والا مجھے یہ بتائیے گا کہ پنڈی سے تعلق آپ کا راول پنڈی سے بیسی گلی نہیں سار میرا ایک گاؤں ہے موٹور اس کا نام ہے ایٹمی پلانٹ کا ہوتے کے آگے کوئی گیارہ کلومیٹر ہے میرا مٹور کے نام سے جانا جاتا ہے ہم لوگ ہمارا پیشہ فوج میں ہیں ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جرنل نہ بنا تو کیپٹن تو بنی جائے گا میں پہلا وہ آدمی ہوں جو بزنس کی طرف گیا ہوں اور میں نے اس پیشہ کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ میں ایک ہی خاندان کا تھا اور میری دادی جی اس پیشے میں مجھے نہیں جانے دیتی پہلے تجھے بتائیں کیونکہ میں خود اکل ہوتا ہوں مجھے پتا ہی اکل ہوتا بڑا مشکل زندگی جیتا ہے بڑی ایکسپیٹیشن ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی بھائیاں دے باما بازو نہیں ہوتا کوئی تو کہلے اتنی شرگل کرنا ملک پوری دنیا میں گھومنا بزنس اسٹیبلش کرنا باغ دور تو کہیں نہ کہیں دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے دکھ نہیں لگتا تھا کہ یہاں اب رکھ جو بس ہو گیا یا کیری ہون رہے ہیں اپٹر فورٹی یئرز میں لائف عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھی میری زندگی بالکل عام لوگوں سے مختلق تھی جو مجھے یورپ نے عزت دی اور جو میرا وہاں جو کچھ میں تھا اس پہ میں اگر یہ کہوں کہ میں بڑا خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں اور خدا میرے ساتھ تھا کبھی میں سے چھوٹی ساتھ تھے اور میں نے خدا میرے ساتھ تھے کہ اب مجھے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آنا ہے یا وہی زندگی جو میں چھوٹی ساتھ تھے چھوٹی ساتھ تھے چھوٹی ساتھ تھے پہ مجھے پسید میں ہوں سے رہے لائف کی طرف ہے میں نے کہہ پہنچ میں شکریہ میں شکریہ کیا ہے میں نے کیا کرنا ہے کونس جلائن اختیار کرنا ہے اور خدا کے شکر ہے کہ اس دور میں ہم نے گروسٹی بزنس میں شروع میں آیا اور بڑی مارکٹیں جو اب پہلے چھوٹی تھی وہ بڑی مارکٹنگ کی طرف جانے لگی اور یہ کوئی سیمٹی فور سیمٹی فائیب کے دور کے بعد کی بات ہے اور میں نے تقریباً پندرہ سال صبح مارکٹنگ کیے لندن کے تقریباً ہر شہر میں میں نے مارکٹیں خریدی بیچی اور اس دور میں ساؤتھ افریقہ افریقہ سے لوگا رہے تھے اور میرا یہی تھا کہ میں چھوٹی سی دکان جیسی بھی ہوتی تھی اس کو خرید کیا گے جلتا رہا اس کے بعد میں نے تقریباً ہر وہ کام کیا جو ایک آدمی ایک لائن کو چھوڑ کی دوسری دوسری کو تیسری اور کئی دفعہ میں بینک راب بھی ہوا لیکن خدا کی طرف سے مجھے اتنی گفت ملی ہوئی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں مانی now I'm reaching the stage where I'm in an age of I don't want to disclose my age تو اس age میں بھی مجھے خدا پہ اور اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اب بھی اگر مجھ پہ کوئی برا وقت آئے تو میں دولت کے پیچھے دولت میرے پیچھے چلتی ہے میں دولت کی پیچھے کا بھی نہیں کونسی گیم پسند ہے بڑے دل سے آپ کھیلتے ہیں کرکٹ ہاکی سویمنگ یا کون سا میرے اپنے پول ہے اور میں دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں سویمنگ ہفتے میں تین دفعہ ہر حالت میں کرتا ہوں جم ہلکی سی کرتا ہوں میں پیدل تقریباً دو میل ایوری ڈے آل مانا ہے لاس فیفٹی یا اگر آپ کوئی ایج بطا دی جائے تو یہ مان لیں گے کہ آپ کی ایج اتنی ہے یا نہ بتائی جائے نہ بتائی جائے ابھی پھل آرہا میری ایج اتنی ہے کہ میں نے زندگی میں میری جیسے لوگ اب بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ میری ایج میں وہ میری طرح کام کرتے ہوں گے ایکٹیوٹیز کرتے ہوں گے سوچ سکتے ہوں اور اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں جو آج سے چالیس سال پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا میں اس عمر میں وہی میری عمر سیمٹی سون کے قریب ہے اور میں نے کبھی جب میں کہتا ہوں سیمٹی سیون تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ میبی لیکن ان فیکٹ کام کرتا ہوں کہ ایم سیمٹی سکس یور اول جو بائیڈن آ گئے ہیں اقتدار میں پہلے وائس تھے ابھی وائس پریزیڈن تھے ابھی جو بائیڈن آ گیا ہے ٹرمپ کو وہ چھوٹی کرا دی گئی ہے جو بائیڈن کیا کہتے ہیں اس ملک کے لئے کچھ فائدہ من ثابت ہوگا سیر ہر پریزیڈن جو باہر کے پریزیڈن ہے وہ اس نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے اس کے اپنے مفاد ہوں گے تو ہمارے ملک کے لئے کچھ کرے گا اگر اس کے مفاد اپنے ملک کے اگینس ہوئے تو پاکستان کے لئے کوئی بھی نہیں کرے گا پاکستان کے لئے پاکستانی ہی کر سکتے ہیں سیر اور ہم میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے سیر یہ بیق مانگتے رہیں گے ایز اینلسٹ آپ کیا کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ اگلے دو اڑائی سال جو ہیں اس میں کچھ لیور کر پائیں گے اگر وقت پر حالات نے عمران پاکستان کی آخری امید ہے سر سر دیکھیں بڑے سارے لوگ ہیں بڑے سارے محبت کرنے والے ہیں اس طرح امیدیں مت تونے ہماری پہلے تو انہیں نے دیلی کا نعرہ مارا انقلاب کا تو میں تو کہتا ہوں انقلاب کے نعرہ کے ساتھ کھیل گئے ہیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں سر جی عمران was a self made man عمران یہاں پاکستان میں جو politics ہی نہیں کی سر عمران دنیا کی وہ personality تھی جس نے پاکستان کو پاکستان کا نام دیا سر اب عمران کے مقابلے میں اب نواز شریف کو کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا پاپل ہے سر ویکی پونٹنگ ہے اسٹریلیا سے اس نے تین بار اپنے ملک کو ورلڈ کپ جتا ہے now he is a coach or just coach وہ کیا پھر وہ بول دیں ہم تو اسٹریلیا کو جانتی پونٹنگ ہے جہاں تک پونٹی کا جتنا بھی اسٹریلیا کی خطالق ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی match نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں وہ 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 talent ہے جو آم جو اسٹریلیا سے گیا دنیا سے بہتر ہے پاکستان میں politics وہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قابل ہوتے ہیں ان کو وہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں عمران خان نے کیوں چھوڑا اس لیے کہ وہ لڑکے جو اس ٹیم کو آگے چلا سکتے تھے وقار یونس کو لے لے اور وسیم اکرم تھے بہت ساں وسیم اکرم غیرات سے لیکن ان لوگوں نے اب politics نے یہ کہا کہ یہ نہیں اب تم وہ لوگ لے گیا جو ہم کہتے اس نے کہا تم پکڑو میں جا رہا ہوں لیکن لیکن دیکھیں نا اب آپ ادھر سے سیاسی سوال بھی بن جاتا ہے خان صاحب کی جو اپنی ٹیم تھی وہ تو ساری damage ہوگی فردوس عاشق امان نظر آتی ہمیں ندیم مبدلچن نظر آتا ہے ہمیں وہ مشیرے جو خزانہ ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں کوئی ہمیں جو ہے پپرز پارٹی کی کیبنٹ کاف لیگ کی تو ساری کیبنٹ شفقت محمود صاحب وہ دیکھیں وزیر تعلیم کو اس کے علاوہ آپ میں تو جدر بھی نظر دورا ہوں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے تو وہ پپرز پارٹی کے تھے تو ادھر تو انہوں نے ٹیم پھر چینج ہی کر لی نا ساری دیکھیں سر جو جلسہ ہو اس سے عمران کو سیکھنا پڑے گا دیکھت وز افیس لسل ان پالیٹکس اس پالیٹکس میں جو جو اس نے غلطیاں کی ہوئی ہے نصر اگر عمران نے اب ان غلطیاں کو ٹھیک نہ کیا تو اگلا ایک سال عمران کے لیے پالیٹکس تو بڑی دور کی بات ہے پاکستان میں اس کو کوئی جگہ نہیں رہے گی حضر والا مجھو یہ بتائیں کہ کھانا پر کھلانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا کھانا پسند کرتے ہیں دعوتوں پر جاتے ہیں آپ میں بہت کم دعوتوں پر جاتا ہوں اور میں کھلانا زیادہ پسند میں بہت کم کھانا جاتا ہوں میں دن کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور وہ بھی سالیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں کوئی لمحہ چھوڑا شام کا میرا کھانا ہوتا ہے جس میں مٹن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ویزیٹیبلز اور دال وغیرہ ہوتی ہے وائٹ چاول میں کھاتا ہوں شام کو اور اس کے ساتھ سالیڈ اور چھوٹا گوشت ہوتا ہے اسرائیل پہ کیا موقف ہے آپ کا ہمیں کہاں دیکھا جاتا ہے کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اب وہ وقت آگیا قرآن پاک میں ارشادہ کی یہودوں نے سارا تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کہیں گے اس پارے میں لیکن سر اگر پاکستان اسرائیل کو کوئی بھی کوئی حکومت اسرائیل کو جس دن قبول کرے گی وہ پاکستان میں کسی حالت میں حکومت نہیں کر سکتے کہ ہمارے وہ لوگ جو آپ کے جو پیشلی دن جن کے وفات ہوئی ہے ملینہ صاحب وہ خالی محمد کا کلمہ پتھ رہی اور آج تک کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ ان کے جنازے میں جتنی دنیا آئی کیا آج تک کبھی کسی کے جنازے میں اتنی دنیا آئی کوئی ہمارا پولیٹیشن جو بھی ہے اس کے وفات پہ آج تک کبھی کسی آپ نے دیکھا تو ہم لوگ محمد کے ماننے والے ہیں سر ہم لوگ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لبرل ہوتے ہوتے پہلے ہم نے جینز پھٹی ہوئی پہنی پھر ہم نے ٹائٹس پہنا شروع کر دیں پھر میک اپ زیادہ آ گیا پھر رشتوں میں تمیز کم ہونا شروع گئی اور آج ہم اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ ہم میں رشتے ناتت و دور کی چیز ہم نے مذہب کو بھی لبرل بنانا شروع کر دی ہے نماز ہماری مرجی سے ہوتی ہے دین ہماری مرجی سے استعمال ہوتا ہے روزے ہماری مرجی سے استعمال ہوتے ہیں تو یہ کیا کہیں گے اس پہلے میں میں بھی وقت اور حالات میں کچھ پاکستان میں بہت زیادہ لبرلزم لے گیا ہے اور اس میں اتنا کچھ ہوا کہ پاکستان میں ہمارا کلچر ہمارے جو پرانے جو ہم جس بیسس پہ تھے ہم مسلمان تھے ہم میں شرم آیات تھی پردہ تھا ہم اپنے آپ کو بڑے پخر سے کہتے ہیں کہ وفا ان دنوں کی بات ہے جب مکان کچھے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے اب مکان پکے ہو گئے اور وہ نمازی جو ہیں وہ کچھے ہو گئے پہلے مسجدیں کچھی تھیں لیکن نمازی پکے تھے اب مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچھ ہیں یہ کہاں پہ لیک کہاں پہ ہے لیک سے یا یہ وقت کا تقاضی یہی ہے وقت کا تقاضی نہیں ہے سر آنفاشنٹلی پاکستان میں اس وقت پاورٹی اور اس کے ساتھ پاکستان میں وہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم امارت کی پیچھے ہم دولت کی پیچھے ہم امارت دین امان دولت سر میں نے چیک کیا خون تو سہم ریڈ کلر گئی ہے تو پھر مسئلہ کہاں پہ مسئلہ سر لالچ اور انسان کی برحس جو اب ہماری سوچ میں ایک وہ چیز وہ فطور آ چکا ہے جہاں ہم سچ کو سچ نہیں مانتے جہاں ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی کہہ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورے ایمان کے ساتھ کہتے ہیں یہی سچ ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے بولا ہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو اس کو ہم جھوٹ کو ہم اب مکمل وہ درجہ دینے لگے ہیں جو سچ کو دیا جا آپ کو لگتا ہے نہیں جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں بات کی یو ٹرن کی تو یہ جھوٹ اور یو ٹرن بڑے قریب قریب ہیں نہیں سر کیوں جی یو ٹرن اور جھوٹ بالکل قریب نہیں دیکھیں سر کوئی بھی آپ اگر گیم کھیلتے ہیں یا کسی چیز میں آپ ہوتے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ دیز آمائی پرنسپلز اور اور اگر یہ کہہ دیا تھا اس میں یو ٹرن ہوگا آپ کرکٹ کی گیم کھیل لیں کرکٹ کی ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کرکٹ ہے انہ در دی آپ دنیا میں کوئی چیز آپ کو بھی کام کرنے لگے میں یہ گھر بنانے لگا ہوں میں نے اس گھر کو تین دفعہ توڑا اور اس کو ریک کنسٹرکٹ کیا کیونکہ جو میری سوچ تھی اس سوچ کے برعکس میں نے کہا ایسے نہیں اس کو ایسے ہو تو یہ بہتر ہوگا تو اگر بہتری کے لیے آپ یو ٹرن لیتے ہیں نا سر تو ملک یا اپنے آپ کو تب ہی آپ چلا سکتے ہیں کہ آپ وہ چیز کریں جو آپ نے کہی ہے کہ میرے پرنسپلز میں یو ٹرن نہیں ہو سکتا تو پرنسپلز تو سر بنائی جاتے ہیں توڑنے کے لیے وہ ایک الیٹ ہے ہماری اس نے کہا میری پرنسپلز ہیں وہ پرنسپلز لوگوں کے لیے تو لاغو ہو جاتے ہیں لیکن کیا اس کے اوپر اینی ون ایمپلیمنٹ دے سر پھر جھوٹ کیا ہوگا چلے میں بات بتاتا ہوں جھوٹ اور سچ کا پچاس لاک گھروں کا مسئلہ ہے کوئی جھوٹ کی دیفنیشن دے 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 اور سچ کی دے دے اب سچ بولیں گے تو وہ کہیں گے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولیں گے تو آپ کو کہیں گے سچ بولا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے بطور قوم ہم شخصیت پسند ہیں یا پارٹی پسند ہیں یا اجنڈا پسند ہیں روٹی کپڑا اور مکان انصاف کنسٹرکشن ہم ہیں کیا بیسی کے لیے ہم کیا فالور کرتے ہیں لیڈر کو یا ہم اجنڈے کو فالو کرتے ہیں نہیں تو ہم لیڈر کو فالو کرتے ہیں نہیں ہمارا کوئی اجنڈا ہے ہمارا اجنڈا ایک ہی ہے کہ اگر یہ لیڈر آیا تو اس لیڈر سے ہم کیا لے سکتے ہیں اور کیا یہ ڈیلیور کرے گا وہ غریب لوگ جو اس کے پیچھے تعلیوں بجاتے ہیں وہاں جلسوں میں جا کے آج وہ مرنے کے لیے وہاں جلسوں میں پہنچے ہیں تو وہ کیا لینے کے لیے گئے تھے سر ان کو ملنے والا کیا ہے وہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو تعلیوں بجاتے ہیں وہاں ہی مر بھی جاتے ہیں رات کو پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے کہاں پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں صبح کے روٹی ملے گیا نہیں وہ آتے ہیں اس لیے کہ ان کو پانچ یا چھے ازاد دو ہزار ان کو پکڑا دیا جاتا ہے وہ آگے تعلیوں بلا کے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے جلسہ کر لیا کتنے آپ جلسے کریں ان جلسوں سے نکلتا کیا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے نیگٹیو ایمج جا رہا ہے دنیا کے اندر پاکستان کا عمران خان صاحب نے ان کی نواز شریف کی حکومت نہیں مانی نواز شریف صاحب تو چپ کر کے بیٹھے رہے زرداری صاحب کے ٹائم کیوں کہ ان کو پتا تھا کہ اگلی واری سارڈی ہے اب یہ چکر کیا ہے اب اتنا نیگٹیو ایمج جا رہا ہے اگلی جو بھی حکومت آگی وہ دوبارہ نہیں مانے گی پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرے اب اندازہ کرنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن یہ کہتی ہے الیکشن ہوں مجھے یہ بتا ہے اور ان سے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں وہ الیکشن کروا رہے ہیں تو کس بیسس میں کروا رہے ہیں اگر یہ الیکشن اب وہ کروائیں تو کیا ان الیکشن کو کوئی مانے گا اس میں کیا انہوں نے کوئی رد و بدل کی کیا ان الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی لا قانون بنایا کہ آئندہ جو الیکشن جو روڈو پہ ہیں وہ حکومت میں آ جائیں گے جو حکومت میں آ روڈو پہ چلے جائیں گے اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی ہے الیکشن تو کل پھر وہی خانہ خرابی ہوگی جو ہو رہی ہے سر کیا میسید دینے چاہیں گے ہماری آڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے فائینل اپنا میسید دیجئے گا میرے اپنی قوم سے میرے جیسے جو لوگ پوری زندگی دنیا کے بار ملکوں میں رہے ہیں اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے چاہے ہم کتنے ہی بڑے دنیا میں ہوں لیکن جو عزت ہمیں پاکستان میں مل سکتی ہے وہ دنیا میں اور کہیں ہمیں نہیں مل سکتی کیونکہ ہمیں ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ آپ ڈیول نیشنالیٹی ہیں تو ہم ڈیول نیشنالیٹی جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں وہ پاکستانی پاکستان کے لیے نہیں سوچتے میری یہی التجاہ ہے کہ ہم جیسے ڈیول نیشنالیٹی والے لوگ ہیں ہمیں موقع دیا جائے ووٹنگ کا ہر حالات میں ہر حالت میں کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں نے تو آج تک کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا یہاں کے لوگوں نے تو یہی سوچا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو پدہ نہیں ہمیں کیا دے دے گا اس کے علاوہ ماشاءاللہ زرداری صاحب ہیں اور ان کے فرزند ہیں ان کے فرزند کو اردو بولینی جس آدمی کو آتی زبردستی کھڑا کر کے اس کو اردو بلوائی جاتی ہے دو ہفتے لگتے ہیں اس کو ایک تقریر کرتے ہوئے اور وہ بھی ڈائس کی اوپر اس کا اتنا بڑا پڑا ہوتا ہے جس کی اوپر موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے یہ بولو تم اور وہ بولتا ہے تالیاں لوگ بجاتے ہیں ان تالیوں سے کیا ملے گا سر اور وہ قوم کا لیڈر کیا بنے گا تینکیو سومای راجہ صحیح صاحب آپ نے جوئن کیا ناظرین بکار فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا بات ہے کیا سمجھ میں آیا کوشش کروں گا راجہ صحیح صاحب کو اب میں تنگ کرتا رہوں کبھی آنالیسٹ کے طور پر کبھی کس کے طور پر پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستان کے ایمبیسٹر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بلکہ ان کی کوشش کیا وہ ہنڈر پٹھنڈ جب پاکستان کی کانومی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جب پیسہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ تب بھی ایمیت کے حمل ہونے چاہیے جہاں ہماری ان کو ضرورت ہو تب بھی ایمیت کے حمل ہونی چاہیے ہمارے سفارت خانوں کو چاہیے کہ ان کے لیے ایسی فسیلٹیز پیدا کریں ایسے مواقع پیدا کریں جس میں ان کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ مزید راجہ صاحب گفتگو جاری ایک چیز میں آخری کہنا چاہتا سر اس وقت پوری دنیا میں یورپ میں رہنے والے لوگ سکسٹی پرسنٹ وہ لوگ جو تاپ کے بزنس میں ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے بہتاب ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے قوم ہمارے جو اس وقت لیڈر ہیں وہ ان کو کیا فسیلٹی دینا چاہتے ہیں وہ کھل کے بیان کریں تو وہ میں خود میرے ساتھ جو بڑے لوگ ہیں وہ خود یہاں پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے بہتاب ہیں تو ان کے لیے آپ یا کوئی بھی اور ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا مشکلات ہیں اور ان کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں ایک محول کریئٹ کیا جانا ہے جب تک یہ محول کریئٹ نہیں ہوگا ہمارے باہر کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے تینکیو سر انشاءاللہ جی اگلے ہفتے کسی نیم ایمان کے ساتھ ملاقات ہوگی بات ہوگی کب شب ہوگی ملتا ہوں اگلی ٹیم باہر اگلے کسی نیم ایمان کے ساتھ اللہ نیگے بان تینکیو بری مچ